اسلام علیکم پیارے دوستو میرا نام ہے زاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں اے عزیز ٹیکنیکل چینل امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ٹاپ لوڈ فولی آٹومیٹک واشنگ مشین کے اندر ہم ایسا کونسا طریقہ استعمال کریں کہ مینویل واشنگ مشین کی طرح ایک ہی دفعہ ہم صرف ڈالیں اور جتنے چاہیں اس میں کپڑے ہم واش کر سکتے ہیں اسی طرح دوستو اگر آٹومیٹک واشنگ مشین کے اندر ہم وائٹ کپڑے ڈالتے ہیں یا جن کا کلر لائٹ ہوتا ہے لائٹ کلر کے کپڑوں کے اوپر بھی کچھ ایسے داغ ہوتے ہیں جو کہ آٹومیٹک واشنگ مشین سے صاف نہیں ہوتے جیسے ہی واش سائیکل کمپلیٹ ہوتا ہے آپ ان کو نکالتے ہوں تو پھر بھی آپ جیسے کہ دھام نیل میں بھی آپ نے دیکھا کہ کافیاں کالر کے اوپر کچھ داغ ایسے ہوتے ہیں کہ جو واشنگ مشین نہیں نکالتی ان کو نکالنے کا بھی طریقہ اسی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا دوستو اسی طرح کہ آپ فرنٹ لوڈ کو بھی ہم یوز کر سکتے ہیں کہ ایک ہی دفعہ مینویل واشین کی طرح اس کے اندر پچھ طرف ڈالے اور بہت سارے کپڑے اس میں بھاری بھاری واش کر سکیں تو اسی کے اوپر یہ ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو ہے اس امید کے ساتھ آپ نے میرا چینل سبسکرائب کر لیا ہوگا تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف تو دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ واشنگ مشین کے اندر سپیشلی آٹومیٹک واشنگ مشین کے اندر جب ہم اس میں صرف ڈالتے ہیں اور اپنا واش سائیکل کمپلیٹ کرتی ہیں تو جتنا بھی صرف ہے وہ سارا نکل جاتا ہے تو ابھی ہم اس میں ایسا فنکشن ایڈ کریں گے جس کی وجہ سے ہمارا وہ صرف ضائع نہیں ہوگا تو پروکرام میں ہم جا کے پروکرام میں اس کی جس واش سائیکل کو ہم سلیکٹ کریں گے باقی اس کا رینز اور سپن یہ دونوں ہم آپشن بند کر دیں گے جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے میں اس میں جس واش سائیکل اس کا سلیکٹ کر رہا ہوں واش سائیکل والی LED آن ہے باقی سب کی سب جو ہے وہ اس کی میں نے بند کر دی ہیں اس کے رینز کا آپشن بھی بند ہو گیا اور اس کا سپن والا آپشن بھی بند ہو چکا ہے واش سائیکل کمپلیٹ ہو جانے کے بعد جو دولے ہوئے کپڑے ہیں اس کو نکال کے ہم ساتھ ساتھ بالٹی کے اندر سٹول کرتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ کپڑے اس میں ایڈ کرتے جائیں گے اسی طریقہ ہم جیسے مینوال واشفی انگ Lazarus میں باہبار کپڑے ڈال کر اس کو واش کرتے ہیں اور ایک ہی سرف میں بہت سارے کپڑے ہمارے دول جاتے ہیں تو اسی طریقہ آپ جس واش سائیکل اور جتنے چاہیں ایک ہی سرف کے اندر کپڑے دو سکتے ہیں اور آپ ساتھ ساتھ بالٹی کے اندر سٹور کرتے جائیں یہاں پر ایک بات بتا دینا انتہائی ضروری ہے کہ جب بھی آپ واشنگ مشین کے اندر سپیشلی آٹومیٹک واشنگ مشین کے اندر ڈیٹریجنٹ ایڈ کرتے ہیں تو اس کو ڈیٹریجنٹ کیبنٹ کے اندر ہی ڈالیں گے جیسے کہ آپ اگر کپڑوں کے اندر ڈالیں گے کپڑوں کے ساتھ ڈال دیں گے تو اس صورت میں یہ ہوگا کہ مکمل طور پر صرف واشنگ مشین نہیں نکالتی جب کپڑے خوش ہوں گے تو صرف کا داغ آپ کو نظر آئے گا تو اس صورت میں آپ نے یہی کرنا ہے کہ جب بھی آپ نے صرف ایڈ کرنا ہے ڈیٹریجنٹ ایڈ کرنا ہے تو اس کو اس کی جگہ یعنی کی ایک ڈیٹریجنٹ کیبنٹ کے اندر ہی ڈالیں گے دوستو جب آپ کے سارے کے سارے کپڑے دھول جائیں گے تو اس صورت میں آپ نے اس کو کوک واش پہ لگا دینا ہے اور کوک واش پہ آپ جتنے بھی کپڑے ہیں باری باری اس میں ڈال کے اس کو واش کر سکتے ہیں جو کہ آپ کی سپین کے دوران مکمل طور پر خوش کپڑے آپ کو پروائیڈ کرے گی اس کے علاوہ اگر آپ کو جس اس میں ایزا ڈرائر واش مشین یوز کرنی ہے تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں اس کا واش سائیکل رنس سائیکل مکمل طور پر بند کر دیجئے جس آپ سپین سائیکل یوز کریں گے تو آپ کا ایزا ڈرائر واش مشین کام کرے گی آپ کپڑے سیپرٹ بھی دھولیتے ہیں تو آپ اس کے اندر کپڑے ڈال کے ان کو خوش کر سکتے ہیں سپین کے دوران جس سپین والا سائیکل آن کر کے تو سو ابھی نیکس قویشن پہ آتے ہیں کہ آٹومیٹک واش مشین جو ہے وہ وائٹ کپڑے ہی ہے جن کا کلر لائٹ ہوتا ہے ان پر کچھ نہ کچھ داگ رہی جاتے ہیں مکمل طور پر واش مشین کپڑوں کو ساف نہیں کرتی تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کچھ داگ بہت زیادہ پکے ہوتے ہیں اگر آپ کوئی واش پہ لگاتے ہیں تو اس وقت میں واش مشین تھوڑے بہت گندے کپڑوں کو تو ساف کر دے گی لیکن جو پکے داگ ہوتے ہیں ان کو ساف نہیں کرے گی ان کو نکالنے کے لئے آپ سوک والا آپشن یوز کر سکتے ہیں ایک گھنٹہ دو گھنٹے یا جتنا آپ کے کپڑے گندے ہو اتنا آپ یہ آپشن لگا سکتے ہیں یعنی کہ اتنی دیر آپ کے کپڑے صرف والے پانی میں واش مشین ڈپ رکھے گی اور وہ جتنے بھی داگ ہیں جتنے بھی پکے ہوں گے دیفنیٹلی وہ واش مشین ان کو صاف کر دے گی دوسرا آپشن ہی ہے کہ اگر آپ کا پاس کپڑے زیادہ ہیں جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ واش سائیکل کے اوپر ایک ہی صرف کے اندر بہت سارے کپڑے واش کر سکتے ہیں تو اس صورت میں ایسا کرنا پوسیبل نہیں کہ آپ اتنی دیر ان کو واش مشین کے اندر ہی بھگو کے رکھیں اس کا یہ طریقہ ہے کہ اگر زیادہ کپڑے گندے ہیں تو آپ ان کو الگ سے بالٹی کے اندر ڈیپ کر کے رکھیں صرف والے پانی میں اور اس کے بعد اس کو واشنگ مشین میں ڈالیں تو آپ کے جتنے بھی پکے داگ ہوں گے وہ ڈیفنیٹلی صاف ہو جائے اور اس کے علاوہ اگر بہت زیادہ پکے داگ ہے تو آپ نیم گرم پانی بھی یوز کر سکتے ہیں ہاتھ وارٹر بھی یوز کر سکتے ہیں تو دوستو اس کے بعد باری آتی ہے نیکسٹ کوئیشن کی کہ ہم ٹاپ لوڈ کی طرح فرنٹ لوڈ واشنگ مشین کو بھی مینویل یوز کر سکتے ہیں تو ایسا کرنا پوسیبل نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب واش سائیکل کے دوران ٹاپ لوڈ کا جو ڈور ہے وہ لاک نہیں ہوتا وہ جسٹ سپین کے دوران لاک ہوتا ہے اور جبکہ فرنٹ لوڈ واشنگ مشین کو جیسے ہی آپ آن کرتے ہیں اس کو فنکشن پر لگاتے ہیں واش سائیکل کے تو اس کا ڈور لاک ہو جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کو مینویل اوپن کرتے ہیں تو جتنے بھی کپڑے سرف پانی ہیں وہ سارا باہر نکل جائے گا دور کے لاستے تو دوستو اس کو مینویل اوپن کر سکنے ہیں اس کا طریقہ بھی میں اپلوڈ کروں گا لیکن یہ اس لیے کہ اگر بعض دفعہ فرنٹ لوڈ واش مشین میں کوئی ایرر آ جاتا ہے اس میں کوئی پرولم ہوتی ہے اور کپڑے اندر ہوں تو دروازہ اس کا لاک ہو جاتا ہے اس کو اوپن کرنے کے لیے مینویل اوپن کر سکتے ہیں لیکن اس کو واش ٹائکل کے لیے یوز نہیں کر سکتے دوستو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر پسند آتی ہے تو لائک کرنا مت بولیں اور ساتھ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور کیا کریں اگر ویڈیو پسند نہیں آتی تو ڈس لائک ضرور کریں لیکن اس شرط کے ساتھ کمیٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کی یہ بات اچھی نہیں لگی جس وجہ سے ہم نے ڈس لائک کیا امید ہے آپ اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں گے حاضر ہوتا ہوں نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ